مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرف اقدامات کے دو سال مکمل ہونے پر آج پاکستان میں یومیں استحصال منایا جا رہا ہے اوہ کیا ایک منٹ کے لیے خاموشی دو منٹ کے لیے مرغا تین منٹ کے لیے الٹے ہو جاؤں گا کیا ہوا گھنٹا اگاڑ لیا کچھ تم سے کراچی سملنے رہا تم کشمیر سمل ہوگے کی پاپولیٹی میں وی جے پی کی آر ایس ایس کی وشوہ ہندو پریشاد کی نرندرہ مودی کی پاپولیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ ریجیکفی پہ جا رہے ہیں سیمٹی ون وار ملٹری فیلیر بھی تھا پلٹیکل فیلیر بھی تھا ڈیپلومیٹک فیلیر بھی تھا دوستان ہمیں ڈسنٹیگریٹ کر کے چلا گیا انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے انہوں نے جو اپنے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے خود کرنے ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا ڈر نہیں ہے امریکہ کا کہ امریکہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بلکل اپنے کریں ہیدر آباد بھی گیا جونہ گھڑ بھی گیا کشمیر بھی ہوں ہمارے سامنے آج پانچ اگست دو ہزار اکیس ہے آج سے ٹھیک دو سال پہلے بھارت نے جمو کشمیر میں انچھے 370 اور 35 کو سماپ کر کے اس کا بسیح درجہ رد کر دیا تھا تب ہی سے پاکیتان میں رونا پٹنا جاری ہے حالانکہ یہ بھارت کا پوری طرح سے اندرونی ماملہ ہے اب پاکیتانی میڈیا بھی پاکیتان کے راجنیتاؤں کا اور وہاں کی سینہ کے ادھکاریوں کا مجاک اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے سکتی سالی دیر سے ہے اس رونے پٹنے سے بھارت کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے کیا ہے پورا ماملہ آئیے آگے سنتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرف اقدامات کے دو سال مکمل ہونے پر آج پاکستان میں یومیں استحصال بنایا جا رہا ہے کشمیر سے سولیڈیریٹی جن کے پاس صرف اس حد تک رہ گئی ہے کہ جنہوں نے گورنر آس پنجاب میں کشمیر کے نام پر ایک مجرے کا یعنی ایک کانسٹ کا انقاد کیا تھا اور جب زیادہ تبرہ ہوا تو اس کے بعد فوراں یہ تھنڈا ہو گیا سلسلہ تم سے کراچی سملنے رہا تم کشمیر سمل ہوگے آزاد کشمیر کو تم نے آزادی دینے کے لیے پرتولنا شروع کر دیا تمہارا وہ سرپھرا جس کے لیے سوشل میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ صدر ڈینٹل و وزیراعظم مینٹل وہ کھڑا ہو کر کے وہاں کہہ رہا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر نہیں آزاد کشمیر میں رائے دہی اندگاند کو ان کی کیا ایکسپریشن کرنے کا موقع دیں گے ایک ریفرینڈم کرائیں گے لوگ بتائیں گے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آزاد کشمیر کے ساتھ وہ ہوا میں بات کر رہا ہے ہیڈلیس چکنز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو پوری دنیا میں اللہ معاف کریں ہماری کھلی ہماری حسی ہوانے کے لیے کافی ہے ہم سے اپنی گٹر لائن سیدھی نہیں پرتی ہم نے ایٹم بم بنایا ہے اور وہ ایٹم بم بنا کر کے اب ہم اس کی حفاظت کرنے میں لگیں وہ سالہ ہماری حفاظت کیا کرے گا کشمیر کے درد میں مبتلاں ہیں پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں ایک دن کے لیے ایک منٹ کے لیے خاموشی دو منٹ کے لیے مرغا تین منٹ کے لیے اُلٹے ہو جاؤں گا کیا ہوا گھنٹا اگاڑ لیا کچھ انڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے انہوں نے جو اپنے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے خود کرنے ہوتے ہیں ان کو اتنا ڈر نہیں ہے امریکہ کا کہ امریکہ کے درد کی وجہ سے وہ بلکل اپنے کریں ہماری ڈپلومیٹک فیلیورز کیا ہیں ہمارا فارن افیس ڈم بلکل کہیں پہ آپ کو ہمارے وہاں پہ اس میں نیو یارک میں اتنے بڑے حملے وہاں پہ اس پہ رکھے ہو جنہوں ہزاروں ڈالرز کے ایک ایک فلائٹ رکھے ہوئے ہیں ان کی ریزیڈنسز ان کے خرچے آج آپ وہ کہیں نظر نہیں آگا بات یہ ہے کہ یہ تاکر ریال پولٹکس ہے ڈنڈا چلتا ہے طاقت ہے جس کے بعد زور ہے تو وہ کشمیر نے کر لیا اور فرق یہ ہے ایسے سودان کا ہوا ہے اسٹمور کا ہوا زیادہ تر یہ جو اس طرح کے ٹکڑے بکڑے ہوتے ہیں وہ مائی ٹرز رائٹ پہ ہی چلتے ہیں اپرچونٹیز جو تھیں میس کی تھی دباؤں میں کی تھی ہماری لیڈرشپ پاور فول نہیں تھی کہ آپ شنم نہیں لے پائے ہم نے اس وقت کچھ صحیح فیصلیں نہیں کیے آفرز تھیں آج وہ ساری چیزیں ہیدر آباد بھی گیا جونہ گھڑ بھی گیا کشمیر بھی ہوا ہمارے سامنے ایک تمزور ملک رہا ہے اس وجہ سے آج دنیا میں اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اب تو سفارتکاروں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کی ٹوزیشن آرز مضبوط کریں ٹھیک ہے اور اس کے لیے کنکریٹ آئیڈیاز آنے چاہیے یہ بڑا مفصل آپ کا پوائنٹ ویو بڑا کمپریہنسیف آپ کا بڑا پوائنٹ ویو آئے کہ ہم اچھے معاون تو ثابت ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں جب تک ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ رہی ہے طاقتور ممالک کی تو ہمیں جب تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے ہم سے بڑا بیر لے لیا گیا لیکن رشاہ کا ویٹو کسی نے نہیں رکوایا سیونٹی ون وار میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے صرف وہ ملٹری فیلئر بھی تھا پلٹیکل فیلئر بھی تھا ڈپلومیٹک فیلئر بھی تھا لیکن اس میں ڈپلومیسی نے یا ویسٹن کنٹریز نے ہماری مدد نہیں کی حتاکہ چین اور امریکہ بھی ہماری مدد کے لیے نہیں ہے اور ہندوستان یو ایس ایس آر کے ساتھ ایک معایدہ کر کے ہمیں ڈسنٹیگریٹ کر کے چلا گیا پھر ہم نائٹین ایٹی فور میں امریکہ کی جنگ افغانستان میں لڑ رہے تھے یو ایس ایس آر کے خلاف انڈیا نے سیارچین ایکیپائی کر لیا اور امریکہ نے ہماری طرف دیکھا تک نہیں اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی معاونت نہیں کی ایل پلانڈ ایل ایجیکیوٹڈ کارگل ای اگری بید اکرم صاحب ایل ٹائمڈ ایل ٹائمڈ لیکن اس میں بل کلنٹن نے جو امداد انڈیا کو دی وہ سٹریڈجیک ایمبریس بن گیا ان دونوں کا پاکستان کے خلاف لیکن پاکستان کی مدد کسی نے نہیں کی تو جب یہ دنیا اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرتی ہے تو وہی ڈیلیور لیکن جب ہمارے مفاد کی بات ہوتی ہے تو دے لک دیا دروے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ڈیپلومیسی پروسس ہے جو صرف ایک بات ڈیپلومیسی کو کوئی آدمی ڈس کانٹینیو نہیں کر سکتا یہ جنگ میں بھی جاری رہتی ہے امن میں بھی لیکن ملٹی پرانگ اپروچ ہوگی تو کشمیر حل ہوگا الون ڈیپلومیسی سے نہیں ہوگا یہ لکھ لیں اور میرے خیال میں منیر اکرم صاحب بھی یہی بات کہہ کے گئے ہیں اور میرے ہمارے یہ دونوں جو لرنڈ دوست بیٹھے ہیں یہ بھی یہی کہیں گے کہ ڈیپلومیسی الون جب ہم اور سٹرانگ ہوں گے تو دنیا میں ہماری دنیا میں ہماری بات اچھی طریقی سے سنی جائے گی ورنہ ہم جتنا کچھ کشمیریوں کے اپنے آواز وہ کہیں نہیں جائے جمعو کاسمیر کے اس سمیے کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے سمیدھان کے نرمتاؤں نے سمیدھان کے انوچھے تیس سو ستر اور پیٹیسے میں ایک بسیس بوستہ کی تھی اور اس کے دوارہ جمعو کاسمیر کو ایک بسیس راج کا درزہ دیا گیا تھا یہ بسیس راج کا درزہ جو دیا گیا تھا وہ یونائٹیڈ نیشن یا پاکیتان کے کہنے پر نہیں دیا گیا تھا آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ ہمارا سمیدھان 26 جنوری 1950 کو لاغو ہوا اور اس کے ساتھ ہی انوچھے تیس سو ستر اور پیٹیسے بھی اسٹیتوں میں آئے لیکن اس کے پہلے ہی جمعو کاسمیر کے مسئلے پر بھارت اور پاکیتان کی لڑائی ہو چکی تھی بھارت یونائٹیڈ نیشن میں گیا تھا اور یونائٹیڈ نیشن کا آدیش بھی آ چکا تھا تو اس کا مطلب کہ 26 جنوری 1950 کے پہلے ہی ساری کاروائی یونائٹیڈ نیشن کا آدیش اور بھارت پاکیتان کی بھی جد ہو چکے تھے اور اس میں ایسا کہیں یہ پروہ دھان نہیں تھا کہ بھارت جمعو کاسمیر کو بسیس درجہ نہیں دے گا جمعو کاسمیر کا بسیس درجہ دینا بھارت کا پورن تر اپنا ماملہ تھا اندرونی ماملہ تھا اب بھارتی یہ سنسد نے اب کی پرستیتیوں کی سمجھا کرتے ہوئے اگر اس کا بسیس درجہ سمبت کر دیا تو پاکیتان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا یا سبحاویک نہیں لگتا ہے یا کیول ایک راجنیتیک روٹی سیکھنے کے لیے ہے اب لوگوں بتاتے چلیں کہ پاکیتان بھارت پر یہ بھی آروپ لگاتا ہے کہ بھارت یونائٹی انڈیشن کے آدیش کونسار اس کا ایسٹیٹس چینج کر رہا ہے حالانکہ بھارت نے کوئی ایسٹیٹس چینج نہیں کیا ہے تین سو ستتا اور پہنٹی سے جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ یہ بھارت کا اندرونی ماملہ ہے تو اس میں ایسٹیٹس چینج کرنے والی بات نہیں ہے بھارت نے جو ادھکار اس کو دیا تھا وہ ادھکار واپس لے لیا ساتھی پاکیتان ہی ایسٹیٹس چینج کیا ہے آپ لوگوں کو گیا تھوگا کہ پاکیتان نے چین کے ساتھ ایک بورڈر ایگریمنٹ کیا ہے اور اس بورڈر ایگریمنٹ میں گلگت بلسطان کا بہت سارا علاقہ پاکیتان نے چین کو دے دیا ہے تو پاکیتان خود ہی ایسٹیٹس پہلے ہی چینج کر چکا ہے تو بھارت پر جام لگانا کہ بھارت ایسٹیٹس چینج کر رہا ہے یہ کورا بکواس ہے ساتھی پاکیتان یہ بھی کہتا ہے کہ بھارت وہاں پر ہندوؤں کو لے جا کر بساتا ہے چاکہ وہاں پر ہندوؤں کا ڈومینیشن ہو جائے مسلمانوں سے بھارت ہندوؤں کی سنخیاں وہاں بڑھ جائے لیکن پاکیتان یہ اب بھول جاتا ہے کہ جو آتنگوادی پاکیتانی بھیجیں ان کا یہ مقصد تھا کہ جمع کاسویر میں آتنگواد تو پھلا ہی جائے وہاں پر جو ہندو یعنی کاسمیری پنڈیت رہتے ہیں ان کو بھی بھگایا جائے اور آج کاسمیری پنڈیت نا کے برابر جمع کاسویر میں رہ گئے ہیں تو اگر ان کی سنخیاں گھرتی ہے تو پاکیتان اس پر کچھ نہیں بولتا ہے کہ جو ہندو پہلے پاکیتان میں تھے ان کے بارے میں پاکیتان چھپ رہتا ہے لیکن اگر کچھ ہندوؤں کو جو سیماورتی علاقے میں یا ہرے کے سٹیٹ میں ہوتا ہے کہ جہاں سیماورتی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر گولہ باری کا ڈر ہوتا ہے وہاں ایکس ملٹری مین کو وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جدھ کے کارنوں سے پرچیت ہو اور اگر کچھ جدھ ہوتا ہے تو وہ اپنے سرکشہ کر سکے لیکن پاکیتان اس کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے وہاں جمع کاسمیر میں اگر بات کرنی ہے تو وہاں کے پنڈیتوں کے بارے میں بھی اگر چھنٹا کرے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہاں کے موسلمان جل سنکھا کے بارے میں ہی چھنٹا کرتا ہے اور یہی پاکیتان کی دھگلی نیتی ہے جس کے کارن آج پاکیتان کو جمع کاسمیر کے مسئلے پر دونیا کی بات تو چھوڑے مسلمان دیسوں کا بھی اسے سمرتھر نہیں ملا اور آج دو سال پورے ہونے والے ہیں پہلے پورا دن کا پچھلے سال رکھا گیا تھا کہ پورا دن تک وہاں چھٹی رہے گی اور لوگ جمع کاسمیر کے مسئلے پر باہر کھڑے ہوں گے آج اب کی بار پانچ منٹ کا ہی کارکرم پورا کر کے سب سماپت کر دیا گیا تو اب پتہ پاکیتان کو بھی لگ گیا ہے کہ جمع کاسمیر کے مسئلے پر جو وہ کر رہا ہے اس کو وہاں کی سنکھیا کا یعنی وہاں کے جنتہ کا بھی سمرتھر پرابت نہیں ہے واقیون نوٹوں کی پرابت ہے راگنیتک مسئلہ ہے اور پاکیتان بھارت بیلوہد کے نام پر ہی آج تک اپنے کو اسٹیتو بنائے رکھا ہے کہ بھارت حملہ کر دے گا اور اسی ڈر کو دکھا کر پوری جنتہ کو پاکیتان ایک اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اگر پاکیتان میں چاروں جو اسٹیٹ ہیں وہ الگ راج بنانے کی بانگ کر رہے ہیں اور اندونن چل رہا ہے بھارت اگر جب بھی چاہے ان میں ہوا دے کر ان میں بٹوارہ کرا سکتا ہے لیکن بھارت ایسا کرے گا نہیں کیونکہ ہم سانتی پونس سہستیتو کی بھاونہ سے اپنے پڑیوسیوں کے ساتھ رکھتے ہیں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے